دوسروں پاکستان میں ہر سیاستدان اپنا اپنا اولو سیدھا کرنے کے چکر میں دوسروں کو اولو کا پتھا بنا دیتے ہیں ان سیاستدانوں کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا سٹریڈیم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں 22 کروڑ عوام تماشائی کے طور پر پچھلے 75 سالوں سے اس سنسنی خیز میچ کو دیکھ رہی ہے حکومت کہتی ہے کہ اگلا الیکشن نواز شریف کی مرضی سے ہوگا اب بڑا سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی مرضی سے اس کی اپنی بیٹی مریم کی شادی نہ ہو سکی الیکشن کیا خاک ہوں گے تو چلی آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو پاکستانی پولیٹیشنز کی بھونگیوں اور فنی مومنٹس کو تڑکہ لگاتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کے کچھ فنی مومنٹس یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بھلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ انے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں مریم نانی کو کچھ عجیب عجیب توفے دے رہی ہیں یہ عورت مریم نانی کو ایسا توفہ دے رہی ہے جس توفے کو عمران خان نے پوری پیڈیم کو دے رکھا ہے مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف پاکستان میں تب واپس آئیں گے جب نواز شریف کے ساتھ انصاف ہوگا انہیں لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے اور عوام کی نظر میں یہ لیول پلائنگ فیلڈ کیا ہے آپ بھی دیکھئے دوستو عوام نے نون لیک اور پیڈیم کا پوری طرح سے بائیکارٹ کر دیا ہے اب اگر حکومت عوام کے تلوے بھی چاٹے ان کے پاؤں دبائے یہاں تاکہ ان کے قیمتی پتھر بھی اٹھا لے تب بھی عوام ان کو ووٹ دینے سے رہی حکومت کی حالت تواف کی طرح ہو گئی ہے جو اپنی طرف سے چاہے جو بھی کر لے عوام انہیں اب حکارت کی نظر سے ہی دیکھے گی دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آر تلیہ وزیر آزم کی ادایات کے مطابق ان کو فیر ہی دی جا رہی ہے آپ ووٹ کس کو دیں گے امران خان دیں گے دوستو مریم نواز کے منصور علی خان کے انٹرویو میں آنا ایک برا خواب بن گیا مریم نواز سخت سوالوں کے جواب میں اپنے آپ کے سوا کسی اور کو مطمن نہ کر سکیں مریم نواز کی قبض توڑنے میں یہ سوال کافی کارگر ثابت ہوا اب اس اگلی ویڈیو میں شیخ رشید نے پانچ سو روپے کا انام دینے کا اعلان کر دیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ شیخو کا پانچ سو پانچ ہزار کے برابر ہوتا ہے شیخ صاحب کی یہ بات سن کر پورا مجمع کہہ کے لگانے لگا دوستو عمران خان کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں برینٹ بن چکا ہے گھوری چمڑی والوں کے ساتھ ساتھ کالی چمڑی والے بھی عمران خان کو ایک سچے لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں دوستو شہباز گل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بندے کی کھڑے کھڑے بزتی بھی کر دیتے ہیں اور سامنے والے کو پتہ بھی لگنے نہیں دیتے جیسے کہ اس اگلی ویڈیو میں گل صاحب نے نون لیگ کو گدہ بھی بنا دیا اور سے کانو سے پکڑ کر نمک بھی دے دیا دوستو شاہد حکان عباسی کے بعد مفتا اسماعیل نے بھی ہلکے ہلکے سچ بولنا شروع کر دیئے ہیں اس ویڈیو میں مفتا اسماعیل بھی عمران خان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے دوستو مریعہ منانی ہمیشہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے زلیل ہوئی اس کے کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ یہ جو بھی بات کرتی ہے وہ حقیقت میں کرتی نہیں اور جو بات یہ نہیں کہتی اسے تو ڈیفینیٹلی نہیں کرتی کالی گلوچ بتتمیزی کی سیاست چھوڑو منشیات زدہ شک زینی مریض بدبودار گن گھٹی آدمی گیدر دیکھا ہے نوکر بال مکروک کردار بندر ہے اس کے آٹھ میں ماچس ہے منشیات کا عادی ہے مریم نواز شریف نہ بتتمیز ہے نہ بے عدب ہے بزدل آدمی نشا کر کے بے سد پڑھو بد کردار شخص گیدروں کا باپ سب سے بڑا چوٹ گیدر کے کارکن بھی گیدر نشے کی حالت میں ہوتا ہے چوہے کی طرح بھٹنا کھون میرے عزیز شہرے بہتر اسلام علیکم لیکن کہ بیگرز کانٹ بچوز او جتی لالو او جتی لالو ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی